موسیقی نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سواغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں نمسکر میں بولیوڈ ایکٹر رمیش گویل یہ جو فلم ہے ہندی پیچر فلم ساؤنڈ آف وارٹر آپ کو ٹائٹل سے ہی معلوم پڑھ رہا ہوگا کہ یہ وارٹر کے بارے میں پانی کے بارے میں میں نے اس میں بہت اہم کردار کیا ہے میں ہیرو کا دادا کا رول کیا ہے ہیرو کے دادا جی یعنی کہ میں نے اپنے ٹائم میں بھی پانی کو دیکھا تھا اور اس ٹائم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہم تعلق کا پانی پیتے تھے سواس اچھا رہتا تھا کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہم پانی کو فلٹر کر کے پیتے ہیں تب بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو بیسس کا یہی ہے کہ اگر ہم پانی کو سٹور کریں اور اس کو جس طرح سے پہلے ہوتا تھا وہی پروسیئر سے اب کریں تو نشت رف سے سواس اچھا رہے گا اور پانی کی کمی نہیں ہوگی تھی میں اس فلم کا یہ ہے پورے فلم جو ہے پانی کی اوپر ہے اس کے ڈائریکٹر پروڈوسر ہے مسٹر سون کمار راتھوڑ جو رائپر کو بلونگ کرتے ہیں آج سے ایک سال پہلے انہوں نے فلم سٹارٹ کی تھی جو میرے ساتھ بھی ہیں مسٹر سنوکار راتھوڑ یہ ڈائریکٹر پروڈوسر رائٹر ہیں انہوں نے سوائم سٹوری لکھی ہے ڈائرٹ کیا ہے پروڈوس کیا ہے انہوں نے ایک سال پہلے فلم سٹارٹ کی تھی اور ایک سال بعد میں آج ہم ٹھیٹر میں اس پکچر کو دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا ٹھیٹر رہی ہے پی بی آر ہم لوگ لکھی ہیں کہ ایک سال میں فلم منا کے ریلیز کر دی مجھے اس لائن میں کری پیتالیس سال ہو گئے پوری زندگی میں نے دی دی اس فلم لائن کو لیکن میں نے اتنا فاس پروڈوسر ڈائریکٹر کبھی دیکھا نہیں کہ بداؤٹ سٹار کاسٹنگ اور یہ فلم ایک سال میں ریلیز ہو رہی ہے میں اس کے لیے راتھوڑ ساپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں دنیواد دیتا ہوں موارباد دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کے پروڈوسرز ہماری فلم ڈسٹی میں آئے گے تو نشید روپ سے ہماری فلم ڈسٹی کی جو ترقی ہوگی اور ایک نئی پرپاٹی شروع ہوگی اور یہ سبجیکٹ جو ہے کس طرح کا ہے پانی کو اوپر سبجیکٹ ہے اس فلم کو بڑھانا خود لکھنا خود ڈائریکشن دینا پھر ریلیز کرنا اور پورو آل اوور انڈیا میں تین سو تھیٹر ہمارے یہ فلم تھری ہندر تھیٹر بمبی میں بہت تھیٹر سے یہاں پر آج کی تاریخ میں ممبی فلم ڈسٹری میں ہیں فلم بنانا بہت آشان ہے لیکن اس کو ریلیز کرنا بہت مشکل ہے جو ہمارے راتھوڑ ساپ نے ایک کرشمہ دکھا دیا ہے کر کے میں بہت خوش ہوں اور میرا اس پر بہت چاہ رول ہے ابھی آپ دیکھیں گے سات بجے کا شو ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے آج میرے لیے بہت شب دین ہے بہت امپورٹنٹ دیل ہے کہ میں اس فلم کا ایک حصہ ہوں اور میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ اس طرح کی فلم بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں ہمت نہیں کر پاتے ہیں زیادہ تر فلم ہیں اڈک بڈک بنتی ہیں جنہوں کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اور خاص کر اسٹار کاسٹ کے ساتھ میں بناتے ہیں جو فلمیں کچھ چلتی ہیں کبھی کچھ نہیں چلتی ہیں لیکن یہ فلم چلے گی ایک لیسن ایس میں پانی کی بہت آبشکتہ ہے ہندوستان کو اور یہ پانی اوپر بیس کرتی ہے تو میں چونکہ ٹائم ہو رہا ہے تھیٹر کا زیادہ نہ بولتے ہوئے اپنا ایکسپیرنس اتنا ہی شیئر کر ہوا کہ فلم بنانا بہت آسان ہے فلم ریلیز کرنا بہت مشکل ہے جو کہ یہ کرشما مسٹر سرون کمار راتھوڑ لے کر کے دکھایا ہے ان کو بہت بہت مبارک بات اور جو ہمارے ساتھ کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کلاکار ہیں ٹیکنیشن ہیں میرک دیرٹر صاحب ہیں ہماری ہیروین ہیں یہ سب لوگ جو ہے اس کے حصے ہیں ان سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور راتھوڑ صاحب کی دھنمت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے پیسہ بھی لگایا ہے ڈائریکشن بھی دیا ہے پروڈکشن بھی کیا ہے ریٹنگ بھی کی اور یہ سب جگہ ہے یہ تھیم مطلب لائف کا جو مین تھیم یہ تھا کہ اگر میں کچھ کر سکا لائف میں تو پانی کو پر فلم مناؤں گا یہ کئی سالوں سے ان کا پروڈیکشن لاتھا یہ پوری فلم کو لکھا ہے ایک ایک ڈائلو لکھا ہے اس کا اور بہت شاندار ڈائلو گئے ابھی آپ فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا میں اتنا زیادہ نہ بولتے ہوئے اتنا ہی بولوں گا کہ آپ اس فلم کو ہائلائٹ کریں ہندوستان میں اپنے مادیم سے اور پبلک کو سمجھائیں کہ پانی کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پانی کی آوے شکتہ ہے اور کئی سٹیٹس ہے سے ہندوستان میں جہاں پر پانی نہیں ہے کئی جلے ہیں کئی گاہوں ہیں جہاں پانی نہیں ہے لیکن یہ سمسیہ کیوں ہیں وہ اس فلم کے مادیم سے دیکھنے کو ملے گی تو میں زیادہ نہ بولتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس فلم پہ ہائلائٹ کریں all the best thank you very much نمشکار سر آپ سے جانا چھائیں گے اپنے ملک جیسے آپ نے درکی ہے اپکرس ایک بڑا مددہ ہے آج کے دائم پانی کی جو سمسیہ ہے وہ سب ہی جانتے ہیں اور کئی جگہ جہاں پہ دیش میں سوخا ہوتا ہے تو کئی جگہ پانی ہوتا ہے آپ بہت سری الگ ریٹیز راجیوں کی سپیشلی پانی گراؤنڈ وٹر بھی ختم ہوتے جارہا ہے انڈیا کا کار جو آ رہا ہے دیکھنے اچھ کے علاوہ تو کس طرح سے آپ نے یہ سبجکٹس چوز کیا اور کتا چیلنجنگ رہا ہو رہا ہے ایکچولی پانی کا جو سمسیہ ہے یہ آلوار انڈیا ہے پانی کے سمسیہ نہیں ہے ایکچولی میں ہمارا منیجمنٹ کا کمی ہے آپ نے ایک بیچ میں بولا کہ گراؤنڈ وٹر ختم ہوتے جارہا ہے قائدے سے ہمیں گراؤنڈ وٹر کو ہاتھ لگانے کے آسکتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس تین سے چار مہینہ برسات ہوتی ہے فلڈ آتا ہے اور وہ فلڈ جب تک سمدر میں نہیں مل جاتی تب تک پینے ہوگی رہتے ہیں سمدر میں ملنے کے بعد وہ نمکین ہو جاتی ہے ہمارا ایک کہنا ہے کہ اس فلڈ کو پہلے سے منیج کیا جائے جو گاؤں میں آج کال جو سہروں میں جو طلاب کو پاٹے جا رہے ہیں ان کو نہ پاٹتے ہوئے پھر سے طلاب بنایا جائے اور فلڈ کو منیج کیا جائے ایک چول میں فلڈ ایک ساتھ نہیں آتی کہیں نے کہیں اس کا origin ہوتا ہے وہاں سے فلڈ سٹارٹ ہوتی ہے جو پانی کو وہاں سے ہم ڈائیوٹ کرتے جائے اور طلابوں کو بھر دیا جائے تو اس سے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ فلڈ کے سمسے بھی دور ہو جائے گی اور ہمارا واتر سٹوریج بھی تیار ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا 20% تو یہ پروسن میں لگ جائے کہ جس سے ایک واتر سائیکل بنے کی سمسے بھی ساتھ میں اور جو کھنڈ ورسہ بھولتے ہیں ابھی آپ نے بھولو نا کہیں سکھا اور کہیں پانی کے بھار آئے ہوئے وہ بند ہو جائے گی کیونکہ واتر سائیکل منٹر ہوگی تو پراکر برسات ہوگی دوسری چیز یہ ہے گراؤنڈ وارٹر اگر ہمارے پاس میں پانی رہے اور گرمی دن میں تلابوں بھرا رہے تو گراؤنڈ وارٹر ہمارا 20% ہی لگتا ہے گراؤنڈ وارٹر ریچارج کرنے کے لئے تو 15 سے 20% میں پورا گراؤنڈ وارٹر ریچارج ہو جائے گا اور ہماری جو گراؤنڈ وارٹر کی بات کر رہے ہیں اس کی سمسے ختم ہو جائے ہم نے فلڈ منجمنٹ کو پورا بتایا ہوا کہ کن کارڈوں سے نہیں ہوتا ہم نے ایک چھوٹا سا اداران دیا ہے کہ ملسپل کرپسن کا ڈل تو وہرے ایک گھنٹہ کھلتا ہے اس میں نارمل پریسر سے پانی آتی ہے اور گھر کی مہلایاں جو گرینی ہوتی ہیں اس ایک گھنٹے کو پانی کو 11 گھنٹہ یوز کر لیتی ہیں تو وہ گرینی 11 گھنٹہ کیسے یوز کر لیتی ہیں جبکہ ہمارے پاس 3 سے 4 مہنہ پڑ آتا ہے برسات ہوتی ہے اور اس پانی کو باقی آسادات میں نے یوز نہیں کر سکتے تو ہم نے بتایا کہ وہ وارٹر منجمنٹ کی کمی ہے وہ گرینی ہم سے زیادہ بیٹر ہے ہمارے فیلم میں ہمارا مین کریکٹر ہیرو کے رول میں ابراہم پانڈے جی ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں اور کافی اچھا ایکٹر ہے اسٹار پلز اگر میں کافی اچھا انہوں نے بہت محنط کیا اور ساتھ میں ہیروہ ان جس پریز طور ہیں اور انہوں نے بھی بہت محنط کیا پچھر میں اچھا رول کیا ہے میسک گیسر پریس وکیل جی ہیں ان کا کافی اچھا ہے کنچن میسرہ جی ہیں آپ کوریو گرافر دینیز بلغاز جی ہیں انہوں نے بھی کافی اچھا کیا ہے بھائی دویل جیسے آپ نے سنا اور آئیے آپ سے بھی ہمارے باقی اتلاکاری ہیں آپ سے میں چاہوں گا کہ کر کے سب سے آپ چیتا بھی چاہیں ایک سوال آپ سے بھی اٹھتا ہے کس جسے کہا سنڈے تین ہزارت تین سو ٹیٹرز میں ریلیس ہو گئی ایک روس انڈیا اور فرموں کا ارلی کیا رسپونس آ رہا ہے یا پھر ابھی سکیننگ پر کس طرح سے رسپونس آ رہا ہے اس کے انصار تو ہمارے پاس کافی اچھا رسپونس ہے اور ہم نے خاص کر میں تو چھسٹیزگرڈ رائپور سے ہوں میری ٹیم وہاں پر ہے تو وہاں سے کافی اچھا رسپونس ہے اور کل ہم کو یہ امید ہے کہ ہمارا جو سینے میکس اور سیام ٹاگیز کیا سیام ٹاگیز میں یہ ایک استثیتی بنتی ہے اگر فلم اچھی ہے تو سامنے کی ٹریفک پوری جام ہو جاتی ہے تو ہم کو آج سے ہی وہاں پر بولنا پڑیا ہے کی بھائی ٹریفک کی بیوستہ مینٹین دائی تاکی کسی پرکار تو پڑلاک کو پڑلاک نہیں ہے میں سے جہاں چاہیے مہم اس پر ہم کا حصہ کسی سے آپ کو اپنوش کیا گیا اس پر ہم کا حصہ کسی سے کسی سے ہم نہیں کتے ہی اپکے لئے پر بھو مارکے کرو میری ٹیم بھو مارکے کرو میری ٹیم بھو مارکے کرو مہم اس جسپریت کارپرونتی اور میں اس موی کی lead actress ہوں تو میں فرسٹ افال سب کو تھانکیو کرنا چاہوں گی اور سب سے زیادہ تھانکیو مسٹر شرون کمار سر کو جو ہمارے پروڈیوسر ہے جنہوں نے مجھے اپورچنیٹی دی یہ میری فرس مووی ہے جو ریلیز ہونی جارہی ہے از ایڈیو از ایڈیو از ایڈیو ایڈ ایکٹرس ان بولیوڈ انڈاستری سو یہ میری لیے بہت بڑا ہے جو ایک لڑکی کا یا کسی کا ہر بندے کا ایک ڈریم ہوتا ہے وہ آج یہ پورا ہونے جارہا ہے جو یہ تیٹر میں ہماری مووی ریلیز ہو رہی ہے اور انہوں نے کافی محنت کیے اور ہم اور ہمارے سارے ٹیم نے بہت محنت کریے اس مووی کو اس مقام پر لانے کے لیے اور جیسے ہمارے پروڈیوسر جی نے بولا تھا یہ ان کا ڈریم پروڈیک ہے اور جو کنسٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے 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 on water جو آج تک کبھی اندسٹری میں بنا نہیں ہے ہمارے انہوں نے رکھا ہوا ہے کوئی انیخ بہت محنت کا محنت ہیں اور ایران کے لئے انہوں نے رکھا ہوا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس مووی کو دیکھے اور کچھ سیکھے اور اپنے بچھے کو گنات دے کیسے کیسے پر سکتے ہوا ہے جو ہمارے انڈیا میں دکت آہی ہے کیسے اس کا رسولیشن ہے کافی اچھی ٹکنک سے اس کو بتایا ہے اس مووی میں جو میں چاہوں گی کہ ہر کوئی جا کے ایک بار دیکھے اور ہمیں ریو دے کی انھیں یہ موی کیسی لگی اور ہمیں سب کو یہ موی اچھی لگی کیونکہ ہم نے سب نے اس میں بہت زیادہ ایفورز کیا دن راک ایک کر کے محنت کارے ٹیم نے ایکوالی محنت کری اور یہ رائپو چھترزگڑ میں یہ موی شوٹ ہوئی ہے اور وہی بولا جائیں گے کہ آپ سب کے بلیسنگ سے یہ موی گھت ہو جائے اور ہمیں بہت سے محل راکے ہیں اور بہت سے موی شکووتے ہیں اور ہم موی شکووتے ہیں اور ہمیں لائک کریں اس موی میں شکووتے ہیں ۔ ہم نے patent کیا کہ ہم نے اس کا موزنگ کیا کہ اس کا موزنگ کرنا ہے اور اگر وہ ہمارت سے رعی چوchief دنیا ہے اور زیادہ میں جい اس کے لئے ہمارے ہیں چلو کو پانی کی سماسیاں بہت بڑھتی جا رہی ہے تلوڑے مجھے لاسئے کیなるほど یہ رہی ہے دل میں یہ جب ایک ہمارے لگر سے پر ایک ہے اور یہ سب کو شرمہ بھی ملک ہے شبابان جی شبابان جی ملک ہے جیسے کہ سر نے بنایا ہے پانی کی آواز تو پانی کی آواز پانی کی کمی نہیں پانی تو کم ہوتا ہے لیکن برسات میں ہمارا جن جیوان بھی خراب ہو جاتا ہے بہت سارے گاؤں جھوپڑی بستیاں بہ جاتی ہیں تو اس کے چلتے اگر ہم پانی کو سیو کرتے ہیں تو ہم جن جیون کو بچا سکتے ہیں ہم گاؤں کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اس طرح سے سر نے مجھے ایجے مدر کریکٹر ہیروین کی ماں ہوں میں اور انہوں نے کاشٹ کیا اس کے لیے ان کو بہت بہت تھینک اور آپ لوگ دیکھئے گا کام اچھا لگے آپ لوگ دینیش بلراج خوریوگراثر میں اسے فیلم کے ٹائٹل سے مجھے کافی اچھا ریسپونس ملا اور سپیشلی میرے خیل سے فارس ٹائم اس طرح کے پبسیٹی ہوئی ہے کہ فیلم کے ٹائٹل کے ساتھ ہمارے کود کے پیچھرز لگا کر انہوں نے ملہب ایک پوشٹر بنایا تھا میرے سانگ جو ہے اس میں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے اور میں نے کافی محنت کی ہے جس میں میرے خیل سے ایک آئیٹم سانگ میں نے پیچھرز کیا ہے جو اکشے کما کے فیلم میں وہ لیڈ رول میں ملہب اس میں بھی اس نے سولو ڈانس کیا تھا تو یہ فیلم میں بھی وہ لڑکی ہے جو فارن رزت بہت وہ گانا فینٹاسٹک ہے میں نے کافی اچھا پیچھرز کیا ہوا ہے پلیز آپ نے کھے گا میں نے دیبیٹ فیلم ہے یہ اس پرن کا حصہ آپ رہی کتا وقت لگا آپ کو سنوچنے پیچھنے کے لیے اور کسا سی جدی رہی ہے مائی نمیس جسفریت قوارپورتی اور میں ایک آئیٹرز یہ میری دیبیٹ فیلم ہے اور یہی چیز سے آپ نے پوچھا کہ اس مووی میں ہم نے کافی محنت کری ہے اس کا سکرپٹ ہمیں دیا گیا تھا اس پر کافی ورکشاپس ہوئے ہیں کافی پرپریشنز ہوئی ہیں رات دن اس پر کافی محنت کی ہے اور یہ شوٹ ہمارا رائیپور چھتیزگر میں ہوا تھا اور رائیپور چھتیزگر میں بھی ہمیں کافی پورا دن رات محنت کی کچھ گاؤ میں کچھ ویلجنز میں ہماری شوٹ ہی کافی سچویشنز ہارڈ سچویشنز تھے ہم نے فیس کیا اس کو پوری ٹیم کافی کوپریٹیو تھی ہمارے جو پروڈیوسر تھے شرون کمار جی نے ٹرائی کیا کہ ہم لوگوں کو بیس سے بیس فسلیتیز ہوا پر دی چاہے کافی اچھی طریقی سے ہمیں رکھا گیا تھا مہا پر کافی مووی کا جو کوئی سکتا کافی یونیک تھا تو ہمیں ایک کافی بہت بڑا بریک تھا ہمارے لئے کہ ہم بولیویٹ انڈسٹری میں ایسا لیڈ ایکٹرس کام کریں تو اس میں جو محنت کی گئی ہے کافی بہت زیادہ محنت کی ہے ہر بندے نے اس ٹیم کی شرون کمار جی نے تو کافی کی ہوئی ہے کیونکہ وہ ان کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب ٹیم نے دن رات ایکچھلی کام کیا ہے اس پر ہماری میل بھی کافی ساکرپائس کی گئی ہے اس پر بٹ آئی ہوپ کہ یہ پروجیکٹ کافی اچھا آئے اور ابھی کرنٹلی ہمارے اور بھی کافی پروجیکٹ چل رہے ہیں ہم نے ایک تیلگو مووی فلم میں از ای لیڈ ایکٹرس وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری ایک مرہاتی فیچر فلم ممبئی سینٹرل وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ بھی ابھی ریلیسنگ پر ہوگی اور ایک ہندی فیچر فلم وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہمارے اور لائنڈ اپ دو چار اور پروجیکٹ سے جو چل رہے ہیں سو اس ایک مووی کی وجہ سے ہم نے آگے کافی کامیابی حاصل کی ہے اور کری جا رہے ہیں گوڈ بلس کی اور بھی ترقی کریں اور ہمارا کام ہمارا کام اچھا لگے ملک سی ملک پہ سننے سٹوری کے اپ نے لکھی ہے چیار نے لیگا بتائیے رو� درچل ہانیں اچھیلی اس کے پہلے میں 我是 ریپور میں اسے جوہنن کمیشنر جوہنہ عیکنسوں نے میں تھا میں نے پانی کے سمجھے کو بہت نزدیک سے روب روب ہو کر دیکھا ہے میرے کو بڑے تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے دیکھا کہ پانی اتنا ویسٹ جا رہا ہے لیکن اس کا منیجمنٹ نہیں ہے میرے اکچھا تھی کہ میں اس میں ایک فلم بناو میں نے بہت کوشش کیا کہ میری باتیں پبلک تک جائے پر وہ کچھ لوگوں تک جاتے تھے ہم سب کے سامنے نہیں پہنچا پاتے تھے تو میں نے سرویس سے پہلے سب سے پہلے میں نے دو سار پہلے سرویس سے ریجائن کیا اپنے اسٹیفہ دینے کے بعد میں نے اسٹوری لکھنا چاہو چلو کیا قریب چھے مہنے میں نے اسٹوری لکھیں اسٹوری لکھنے کے بعد پچھلے ایک سال پہلے پھر میں نے اس کا اسکرپٹ پہ کام کرنا چلو کیا کہ میں پکچر بناو اور میں نے کاسٹنگ کیا ممبئی آکے ہی کاسٹنگ کیا اور بیسکلی تو میں ریپور 36 کرنے والا ہوں ممبئی مجھے بلکل نیا لگا پھر بھی میں کافی لوگوں سے مجھے اچھا فریوگ ملا اور میں نے یہاں پہ کاسٹنگ کی اور لوگوں کو لیا کے اور کافی کلاکار 36 گھر سے بھی لیے اور میں نے فیلم بنائے فیلم بنانے کے بعد دوسری پرابلم میرے ساتھ آئی کی ایڈیٹنگ جو میں نہیں جانتا تھا ایڈیٹنگ میں مجھے کافی کچھ کرنا پڑا ایڈیٹنگ کے بعد فائنلی یہ بات آگے کہ وہ اچھی اچھی مووی ہے کیوں نے ایوارڈ کے لیے بھیجا جائے تو میں نے اس کو ایوارڈ کے لیے بھیجا سینسر کے پہلے مجھے اس پر چار پانچ ایوارڈ ملے ہیں اس میں فرس ٹائم فیلم میکر سیسن 2019 انٹرشنل فیلم میکر ایسوسیاسن میں مجھے پرائز ملا سیکنڈ لیفٹ آب جوووال نیٹ ورک انٹرشنل فیلم فیسٹیوال ہے آہ یونیٹیٹ کنگم کا وہاں سے بھی مجھے ایوارڈ ملے اسٹیٹ جیکٹ گوریلہ فیلم فیلم فیسٹیوال یہاں سے بھی ایوارڈ ملے یہ سب فارن کے تھے پلس انڈیا کے دہ بودھا انٹرشنل فیلم فیسٹیوال یہ کونے میں آوجید ہوتا ہے یہاں سے ہم کو بیس ڈائریکٹر کا ایوارڈ ملا اور سب سے بڑی خوشی اس دن ہوئی جب بندہ انڈرشنل فیلم فیسٹیوال میں ہمیں ایوارڈ تو دیا گیا لیکن ہمارے فیلم کو سمجھ کے پورے گروپ وہاں جو ایوارڈ فنکشن چلا تھا ان میں ایک ایک پودھے کا ویچرن کیا گیا کہ اگر ہم ایک ایک پودھے بھی لگائیں تو ہمارے انوارومنٹ کو اور جل کے آشکتر کو پورا ہوگا یہ میرے لیے بڑا خوشی کے دین تھا اس کے بعد اس ایوارڈ اور لینے کے پاس میری اچھا ہوئی کہ فیلم کو ریلیز کیا جائے اس کے لئے ہم کو کافی محنت کرنے پڑی میری ٹیم کو محنت کرنے پڑی اور آج فینلی وہ دین آگیا جب ہم یہاں پریمیر کر رہے ہیں اور کل سے ہماری فیلم ساؤنڈ آف وارٹر آلوار انڈیا میں ریلیز ہونے جا رہی ہے میں آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں اور آپ پبلک سے کہنا چاہوں گا کہ پکچر کو دیکھئے اور پکچر صرف ایک کہانی نہیں ہے اس میں ہم نے بنایا ہے کہ سمسیاں ہے تو سمادھان بھی ہے اور جس پرکار سے ہم اس پانی کے سمسیاں کا سمادھان کریں گے تو ہم کے فیچر میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس میں ہم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ دو سو چار سو پانسو سال بات ہمارے پاس پیسے تو رہیں گے پانی نہیں رہے گی اور پانی جس لائے کرنسی ہو جائے گی جب کسی چیز کو آپ کو جورت پڑے گی تو ہر آدمی میں آپ کو کچھ بھی چیز لینا ہے تو لوگ بولیں گے کرنسی دو اور اس سمائے کرنسی کے روپ میں پانی جس لائک ایک بال کے روپ میں رہے گی اور آپ کو کرنسی کے روپ میں پانی دینا پڑے گا تب ہی آپ کا ہسکتہ پوری ہوگی پیسہ اس سمائے کوئی کام نہیں آئے گا اس چیز کو ہم کے فیلم کے مادیم سے دکھایا ہے ہم آپ کو معنی کام نہیں کرنسی کے ل panel ہے کیا آپ کو بھی چاہے کیا اور JUDY اور ہم نے مجھے آپ نے دکھا کرنسی کی آپ کے باغ کا خود مجھے ایک بار فون کیا کہ ایک فلم بن رہی ہے جہاں پہ it's all about it's futuristic and it's all about water کے پانی کی آوشکتہ اتنی ہے آج کل and how پانی کی جو importance ہمیں بعد میں سمجھ آئے گی and اس کے لئے we did an item song together called 1234 it's a very fun song it's totally party and I hope کہ آپ لوگو پسند آئے because as my debut I'm really happy کہ مجھے ایسا کانا ملا جو میری voice کو اتنا اچھا سے سوٹ کرتا ہے so that's really really amazing and I'm really grateful to him because he gave me the opportunity to sing in a song it's very difficult to trust a singer with a new song and you know to have the faith that that person will do the song well and you know the way the vision that the music director has and I'm really glad that we could share that vision thank you would you like to speak about the new singer I would thank all my singers first because they were a part of us and Shravan Ji main because unke wajay se we got this platform she was one of the singers who has done the song 1234 aap لوگ dekhyay aur mujhe ummid he ke aapko har gan achha lagega and let's share it and make it a big hit thank you thank you so much hi sir please sir please sir you've linked a part of the film and a section of your films and you've already been published and someone will have found out of the film 'd you know the songs and you've finished and then tell me anything to me then there are 2 songs that are in the film and it is called Do it I had two songs that I did and then there are my songs that I played and the other is my songs that I gave پتائیں گے یا کچھ گنمنا چاہیں گے ملات خلو نمتا ہے احنا نیری جذبات ہی میری احد حیر و بنیروں حسار تم ہم تو ہم قادلوں جننی ملات خلو نمتا ہے ملات خلو نمتا ہے نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سواگت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں